گورپور کے نکاہ چناؤں کے پرواری وار راج سبا سانسد بہورام نشاد نے کہا کہ نکاہ چناؤں کا پرچار انتیم چرن میں چل رہا ہے جو کہ دو مائی تک چلے گا اور لگاتار پندرہ دنوں سے گورپور کے ہر وارڈ میں گیا ہوں اور سبھی لوگوں سے ملاقات کیا ہے اور سنگٹھن کے انورو پچناؤں پرچار ابھی انٹھیک سے چلایا ہے کیونکہ نشاد سماج سے آتا ہوں تو اس سماج کے بیچ میں بھی گیا ہوں لوگوں سے بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں پردان منتری موڈی کو جب پردان منتری مرانے کی بات سامنے آئی تھی تو اس سمیں کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا تھا لیکن اس سمیں دیش کے لوگوں نے پردان منتری موڈی کو پردان منتری چناؤں انہوں نے کہا کہ دیش کا ہر غریب نوجوان کسان بھاشپا کے ساتھ ہے کیونکہ دیش میں دوہزار چودہ کے بعد ہر چناؤں جیتے آ رہے ہیں اس لئے عام جنتہ بشفاظ بھاشپا کے ساتھ ہے اس کارڑ سے ہ ہر غریب جنتہ ہمارے ساتھ ہے اس نکائے چناؤں میں سب سے زیادہ سیڈ بھاشپا جیتے گئے سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے گورپور کے نکائے چناؤں کے پرباری واراج سبہ سانسد بابو رامنشاد نے کہا نکائے چناؤں کا جو پرچار پسار ہے لگ بک انتیم چرن پر ہے دو تاری تک چناؤں پرچار ہوگا لگا تار میں پندرہ دن سے ہوں یہاں پرباری کے ناتے مجھے پارٹی نے بھیجا تھا لگ بک سبھی سماجوں میں گیا ہوں سبھی دھرم کے لوگوں سے بھی ملا ہوں اور سنگٹن کی پولیسی کے انروپ ہم نے اپنا چناؤں پرچار احیان ٹھیک سے چلایا ہے دور ٹو دور کیمپین ہوئی ہے اور بشیشتہ جو جس سماج سے میں بھی لنگ کرتا ہوں اس سماج کے بیچ میں بھی گیا ہوں اور لوگوں سے میں نے رائش اماری کی ہے لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ جب دو ہزار چودہ میں پردھان منتری بنانے کے بات ہو رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بوٹ مانگنے اور کہنے نہیں آیا تھا لیکن آپ نے بھارت کا پردھان منتری کون ہو اس کو بنانے کے لیے بوٹ کیا ہے کی نہیں کیا ہے تو عام جنتہ کی آواز آتی ہے کہ ہم نے بوٹ کیا ہے نوجوان ہو مہلا ہو پروس ہو کوئی بھی ہو اور لگاتار جو شہدہ سے ابھیان چلا ہے عام گریب گاؤں کی جنتہ کا موڈی کے آفتہ کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوک کے لیے وہ آج بھی پرس پر جاری ہے کوئی بھی چنانو آئے دیکھ رہے ہیں چودہ کے بعد سترہ ہوا انیس ہوا بھائیس ہوا اور اس کے پہلے نگر نکائے ہوا اور اب نگر نکائے ہو رہا ہے عام جنتہ کا روجہان عام جنتہ کا وشواس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے بڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتیاں ہیں وہ نیتیوں کا اچھر سا پالن بغیر کسی بھرستہ چاری کی بھیٹ چڑے گریب جنتہ کو لاب ملا ہے اس کارن سے گریب جنتہ آج ہماری ساتھی بنی ہوئی ہے ہمیں طاقت دیتی ہے اور چاہتی ہے وہ کی بار بار بھارتی جنتہ پارٹی آئے اور موڈی جی اور یوگی جی جیسے ہمارے جو نیتا ہیں ہمیشہ جی رادناس سنگھ جی جے پی نڈا جی پورا ہمارا راستی نیتت اور پردیش کا نیتت آم گاؤں گریب کی جنتہ کی سیوہ کے لیے ہم کتنا سرکار کے مادیم سے کر پائیں اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں لگا تار یہ بکاس کی آترا گریب کے لیے اور مزدور کے لیے بودھ جی بھی کے لیے سب جات دھرم کے لوگوں کے لیے اب یہاں چل آئے اور سرکاریں کام کر رہے ہیں یہاں کے باد کے اسٹی میں سے مجھے ایسا لگتا ہے کم سے گھر ہم پچھتر سیٹیں جیتنے ہی جا رہے ہیں اس میں کوئی دورائے اور دھوکہ نہیں ہے اور ہمارے ڈاکٹر منگلیس شریفاست ہو جی منہ یہ ایک بھاری بھومت لے کر آنے والے ہیں اتر پردیش میں سترہ میئر کے چنہ ہو رہے ہیں سترہ میں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورکپور کے میئر پہلے نمبر ہوں گے سب سے بڑی جیت کے موسیقی